پتہ وہ ہے جو آپ کو گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے لیکن آپ کو اوپر اٹھانے کی بجائے آپ کے کپڑوں سے مٹی ہٹاتا ہے اور آپ کو پھر سے کوسس کرنے کے لیے کہتا ہے آج کی کہانی ایک پتہ اور اس کے بیٹے کی ہے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے وہ اس کہانی سے اسپسٹ ہو جائے گا ایک بار ایک بیٹا اپنے پتہ سے لڑائی کر کے گصے میں گھر سے بڑھڑاتا ہوا نکلا اور بس سٹینڈ کی طرف جانے لگا وائمن ہی من میں بول رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے پیسے چھپا کے رکھے ہیں لیکن میرے لیے ایک بائک نہیں لے سکتے میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور تب تک نہیں آؤں گا جب تک اپنے پیسوں سے بائک نہیں خرید لیتا اسے پیروں میں کچھ چوبنے کا احساس ہوا نیچے دیکھا تو اس نے پایا کہ جلد باجی میں اس نے اپنے پاپا کے جوتے پہنے ہوئے ہیں اس جوتے میں کیل ابری ہوئی تھی جو بار بار اس کے پیروں میں گھاؤ کیے جا رہی تھی لیکن اس سمیں گصہ زیادہ تھا اس لیے وہ آگے بڑھتا چلا گیا پھر اسے یاد آیا کہ وہ پاپا کا پرس بھی ساتھ لے کر آ گیا ہے تو اس کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ آج اپنے پاپا کا پرس چیک کیا جائے جسے آج تک اس کے پتانے کسی کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیا جب اس نے اپنے پاپا کے پرانے پرس کو کھولا تو اس میں پیسے تو نہیں نکلے لیکن پیسوں کی جگہ ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی اس نے سوچا کہ یہاں پر کھچانا چھپا ہوا رکھا ہے جرور اس ڈائری میں لکھا ہوگا کہ کس سے کتنے پیسے لینے ہیں یا پھر کس کو کتنے پیسے پتا جی نے دیئے ہیں لیکن وہے گلت تھا جب اس نے اس ڈائری کو کھولا تو پہلے پنے پر وہاں پر جو لکھا تھا وہے تھوڑا عجیب تھا ڈائری کے پہلے پنے پر جو لکھا تھا اسے پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر جو ہاؤ بھاؤ تھے وہے گائب ہو چکے تھے کیونکہ اس ڈائری میں ویسا کچھ نہیں لکھا تھا جس کی اس نے امید کی تھی یا پھر وہ جو بھی سوچ رہا تھا اس ڈائری میں پیسوں کا حساب لکھا ہوا تھا جو الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ لوگوں سے ادھار لیے گئے تھے اس سوچی میں کمپیوٹر کے لیے پیسے لیے ہوئے تھے جو اس پرکار لکھا ہوا تھا کہ پچاس ہزار بیٹے کے کمپیوٹر کے لیے وہ وہی کمپیوٹر تھا جس سے وہ آج تک استعمال کرتا آ رہا ہے لیکن اس بیٹے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کمپیوٹر کو خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے اس ڈائری میں کیمرے کا بھی حساب تھا اس بیٹے کو یاد تھا جب اس نے پہلی وار کیمرے کے لیے جد کی تھی تب اس کے پتا نے ٹھیک دو ہفتے بعد اس کے جنم دن پر دیا تھا جسے دیکھ کر وہے بہت خوش ہوگا اور اسے خوش دیکھ کر اس سے زیادہ خوش کوئی تھا تو وہے تھے اس کے پاپا اب اس کے بیٹے سے گصہ ایک دم گائب ہو گیا تھا جب اس کے بیٹے نے دوسرا پنہ پلٹا تو اس میں کچھ اچھا لکھی ہوئی تھی پہلی اچھا جو تھی وہے تھی اچھے جوتے پہننا یہ بات اس کے بیٹے کو کچھ سمجھ نہیں آئی تب ہی اس کے پیر سڑک پر ایک گڑے میں جا پڑا جس سے پانی بھرا تھا اور اس کے پیٹے پیر گیلے ہو گئے اس نے جوتے کو پلٹ کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ جوتا جو ہے نیچے سے پھٹا ہوا تھا یہ دیکھ کر اسے ڈائری میں لکھی ہوئی بات سمجھ میں آ گئی تب ہی اسے اس کے ماں باپ کی بات یاد آئی ماں ہمیشہ یہ بولتی تھی کہ اب تو نئے جوتے لے لو لیکن پتا ہمیشہ بولتے تھے کہ نہیں ابھی کچھ دن اور چلے گا یہ جوتا کچھ دن پہلے ہی تو لیے تھے اسے آج سمجھا رہا تھا کہ کتنے دن اور چلیں گے ساتھی ساتھ اسے یہ بھی سمجھا رہا تھا کہ اس کے پتا پرس کو کیوں چھپائے رکھتے تھے تب ہی اس ڈائری کو پڑھتے پڑھتے وہے بس اسٹینڈ پہنچا اور ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا اور اب اس ڈائری کا آخری پنہ اس نے پلٹا تو وہاں کل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی اور نیچے لکھا لکھا تھا کہ پچاس ہزار روپے بائک کے لیے اس بیٹے کا بس اتنا پڑھنا تو اس کا دماغ ایک دم سے سنسا ہو گیا اب اس کے مند میں کوئی گلا شکوا نہیں بچا تھا آنکھوں سے آنسو آ گئے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہے رو کیوں رہا ہے وہے اب جلدی سے گھر جا رہا تھا جوتوں میں لگی کیل اب تک اس کے پیروں میں گھاؤ کر چکی تھی اس نے ترنت اس جوتے کو کھولا اور پھینک دیا اب وہے ننگے پیر ہی دوڑے جا رہا تھا اور گھر پہنچا لیکن اس کے پتا اسے گھر پر نہیں ملے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے پتا کہاں گئے ہوں گے وہے سیدھا باجار کی اور بھاگا اور پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہے بھاگتے ہوئے تھک نہیں رہا تھا وہے اس بائک والے کی دکان پر پہنچا اس کے پتا وہیں پر تھے اس نے اپنے پتا کو دوڑ کر گلے لگا لیا اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اس کے پتا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہو کیا گیا ہے اس نے پتا سے کہا کہ پاپا مجھے موٹر بائک نہیں چاہیے آپ اپنے لئے جوتے لے لیجئے اب آج سے میں جو کچھ بھی کروں گا وہ اپنے دم پر کروں گا اپنے محنت سے کروں گا دوستوں ہمیشہ اپنے ماتا پتا کا آدھر کریں اور وہ بھی یدی کسی چیز کے لیے منع کریں تو آپ ان کی مجبوری کو سمجھئے پھول کبھی دو بار نہیں کھلتے جنم کبھی دو بار نہیں ملتے ملنے کو تو ہجار لوگ ملتے ہیں لیکن ہجاروں گلتی ماف کرنے والے ماں باپ نہیں ملتے یدی آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی سکچپرت کہانیاں پہنچاتے رہیں تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی سکتا ہے